دیکھئے سب سے پہلے تو موڈی جی کی تعریف کرنی پڑے گی اور تہہ دل سے تعریف کرتی ہوں انہوں نے ہولی مبارک کہنے کا نئے نئے انداز ڈھونڈے ہیں کیا کیا سات دن بعد ہولی ہے ہولی میں اتر پردیش کے چناؤں میں کہتے تھے ہولی دیوالی کے پہلے مفت کے سلنڈر بٹیں گے لیکن نیا طریقہ ایجاد کیا آپ کو ہولی مبارک بات دینے کا پچاس روپے دام گھرے لو کے اور اس سے زیادہ کمرشل سلنڈر کے بڑھا دیے گئے سالے تین سو ان سب باتوں کو بھول جائیے یہ سرکار جو ہے آپ سے کہے گی کہ یہ آپ کا یہ مطرکال چل رہا ہے آپ کے اوپر احسان کر رہے ہیں یہ لوگ بھائی دیش کی پرگتی میں تھوڑا یوگدان کریے تو کیا ہوا اگر آپ کی جیب پر ڈاکہ پڑ رہا ہے دیش بھکتی دکھانے کا یہ اچھا موقع ہے یہ کون دیش دروہی لوگ ہیں جو انفلیشن پر اور گروت پر بات کر رہے ہیں میں تو نہیں ہوں میں تو موڈی جی کا سادو بات دیتی ہوں دیش بھکتی دکھانے کا موقع مل رہا ہے آپ کو یوگدان کرنا ہے راشت نرمان میں ہر چیز بھول جائیے پراجتہ جی نے جو باتیں کہیں ان کو دو منٹ کنارے دیجئے ان پر آج ترہ سارا ان کو کرنے پڑے گا بارہ روپے دودھ کا ڈام بڑھا چالیس پرتیشت آٹے کا دام بڑھ گیا سبجی مسالے کے انفلیشن میں اکیس پرتیشت کی بڑھاوت آگئی جنوری میں ایجوکیشن لون لینا مہنگا ہو گیا بچہ پیدائیس سے پڑھنے تک تو بھئیہ اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس کے بعد نوکری بھی نہیں ہے اور یہ تو اپنی سرکار کو جھٹ لانے کا کام کر رہی ہے اس لیے کر رہی ہے کیونکہ سرکار کا بجٹ کہتا ہے سات پرتیشت گروت ریٹ ہوگی اس فائنائنشل یئر میں ساڑھے تیرہ پرتیشت تہلے کوٹر میں سکس پوائنٹ تھری دوسری تیماہی میں چار پوائنٹ چار تیسری میں اور تھری پوائنٹ ایٹ پرسنٹ گروت ریٹ ہوگی چوتھی تیماہی میں لکھ کر لے لیجی آپ چار پرتیشت سے کم رہے گی اگر ہم سات پرتیشت تک پہنچ پائے تو اور یہ سرکار کے آکڑے کہہ رہے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں تو یہاں پر پیٹ ٹھوکنے کا کام مت کریے اس دیش کو مہنگائی سے بے روزگاری سے کم آئے سے جو آپ ججھا رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی سمادھان نکالے کیونکہ وطمانتری تو ہو سکتا ہے کل کو کھڑے ہوکے کہیں دنیا بھر میں ہو رہا ہے دنیا بھر کی باقی اردوستان سے ہم آگے جا رہے ہیں اور ہماری وکاسدر ان سے بہتر ہے وہ یہ ترک دے رہی ہیں سپریہ آچھا بہت بڑیاں ترک دے رہی ہیں دنیا کا مو دیکھ کر ہندوستان میں جییں گے ہم ارے ہم پانچ بھی نہیں ہم وشب کی سب سے بڑی ارتوے وستہ بن جائیں پر کیپٹا انکم ہمارے یہاں گریبی ہمارے یہاں غربت ہمارے یہاں انیمپلائیمنٹ ہمارے یہاں مہنگائی کا کیا عالم ہے یہ لوگ کہیں گے یوکے میں بھی مہنگائی ہے یو ایس میں بھی مہنگائی ہے وہاں پر سوشل سیکیورٹی کتنی زیادہ ہے آپ کو پتا ہے ویت منتری کو سادھواد دے رہی ہیں بھاجپا کی سانسر شربانی چاہیے ویت منتری کو ویت منتری جو سینہ ٹھوک کے کہتی ہے نا کی جی ایس ٹی کلیکشن بڑھ رہا ہے چونسٹھ پرتیشت جی ایس ٹی کلیکشن ہندوستان کی آدھی سب سے گریب جنتہ سے آتا ہے سب سے نچلے پچاس پرتیشت لوگوں سے آتا ہے آپ لوگوں کا گلہ ریت رہے پیسے وصول کا ٹیکس میں کیونکہ آپ نے آٹے پر دہی پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے تو دکت کی بات یہ ایکیسی کروڑ پہتیسلات لوگوں کو مفت میں اناج بھی تو دے رہی ہے سرکار جنکل یانکاری نیتیاں بھی تو کر رہی ہے نا سرکار اچھا تو مفت میں اناج کیوں دینا پڑ رہا ہے سندیب جی کیونکہ آپ میرے دیش کو اس کگار پر لے آئے ہیں کہ آج اسی کروڑ لوگوں کو اگر آپ مفت میں راشن نہیں دیں گے تو شاید وہ بھکمری سے مر جائیں گے آپ دیش کو اس کگار پر لے آئے ہیں کہ جس الپی جی پر دس سال دو ہزار چار سے چودہ تک یو پی اے کی سرکار نے دو لاکھ چودہ ہزار کروڑ روپے کی سبسیڈی دی آپ نے نو سال میں ماتر چھتیس ہزار کروڑ کی دی اور آپ نے اس کو بارہ ہزار کروڑ ریڈیوز کر دیا ہے آپ تو شکشہ پر اور سواست کے بجٹ کاٹتے ہیں آپ کونسی ارث ویوستہ چلا رہے ہیں ایشور ہی مالک ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں مہنگائی بڑھ رہی ہے بے روزگاری بڑھ رہی ہے جی ڈی پی ختم ہوتی جا رہی ہے دھراتل میں جاتی جا رہی ہے سرکار کی باتیں سن لیجئے سرکار کے نمائندوں کی باتیں سن لیجئے تو سب جی چنگا سی کس کا چنگا ہو رہا ہے مطر کال میں ماتر اڈانی جی کا اڈانی جی کا معاملہ سب کچھ فٹ چل رہا تھا وہ تو بھلا ہو اس ریپورٹ کا جس نے دنیا کے سامنے سچلا دیا نہیں تو مطر کال میں مطر کی بہوتری ہو رہی تھی باقی دنیا باقی دیش جائے بھار میں موڈی جی کو کیا مطلب ہے آپ کو موڈی جی نے موقع دیا ہے دیش بھکتی دکھانے کا آپ کی جیب پر ڈاکہ ڈالا جائے گا لیکن آپ کو چون نہیں کرنی ہے نہیں تو دیش دروہی آپ ڈیکلیر ہو جائیں گے یہ موڈی جی کا طریقہ ہے دیش چلانے کا سجید